آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بسانے والے ہیں کہ ایپیل دو ہزار بائیس کا سہلا مقابلہ چلے سپرچیوز اور کولکتا کی بیش کلا گیا اس رومانچے مقابلے میں کولکتا کے ٹیم نے انتیم اوہر میں مقابلے کو جیت کر ایتیار ترچ دیا آخر اس طرح سے چلے سپرچیوز کی ٹیم کو ہار کا سامنا کرنا پڑا اور انتیم اوہر کا پورا رومانچ اور اس میچ کی پوری ہائیلائٹ آج کے اس ویڈیو میں پوری طرح سے بسان کے بتائیں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ بھی کولکتا کی جیت کو لے کر خوش ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور کومنٹ کر کے ضرور بتائیں سرے سیر اور چلیجہ میں کون سب سے بہترین کپتان ہیں تو چلیے دوستو بینہ وقت گواہ ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو ایپیل دو ہزار بائیس کا شاندار روح سے آگاز ہو چکا ہے دونامیٹ کا پہلا مقابلہ چلیے سپرٹیوز اور کولکتا نائی ٹائیڈلز کے بیچ کلا کیا اس میچ میں ہمیں دونہی ٹیموں کے بیچ کانٹی کی تفکر دیکھنے کو ملیں کولکتا نائی ٹائیڈلز کے ٹیم نے ٹارز، جیتا اور گینبازی کا پسلا کیا وہیں پر چلیے کی ٹیم کو پہلے بلے بازی کرنے کا ہی اتار دیا چلیے سپرٹیوز کی طرف سے سلامی بلے بازی کے روپ میں اگلی ہی اوہر میں اوہر میں اوہر چاہدوز کی گین پر اپنا بیچیت کو آدھے اور شنیا رن کے سکور پر ہی فو بیلین ڈوڑ گئے لیکن دوسری ہی اوہر میں روبن اتھاپا نے ایک شاندار چھوکا جڑا لیکن اس کے بعد اگلی ہی اوہر میں روبن اتھاپا نے ایک گھنچنبی چھکا جرکتا تہل کا مچا دیا ایک کے بعد ایک روبن اتھاپا چھوکے اور چھکے لگا تھی ہوئے نے ضرائے رہے تھے لیکن اب پانچوے اوہر میں اوہر میں اوہر چاہدوز نے شاندار جنبازی کرتے ہوئے ڈیون کونوے کو ماتر سین رن کے ویسٹیل سکور پر آؤٹ کر کے پو بیلین کا راستہ لکھا دیا لیکن اس کے بعد سوٹے اوہر میں امباتی رائیڈو نے ایک کرارا چھوکا جڑا پاورپلے کے چھے اوہر میں چھنے کی ٹیم دو ویکٹ کے دھوکتان پر 50 سرنگ بنا چکی تھی اس کے بعد امباتی رائیڈو نے آٹھوے اوہر میں ایک دھوکتان چھوکا جڑا لیکن اب اس کے اوہر میں اوہر میں اوہر میں اوہر میں اوہر میں اوہر میں اوہر بنا کر اپنا ویکٹ گو آنے تھے اس کے بعد نوہر میں اوہر میں امباتی رائیڈو رن آؤس کا شکار ہو گئے اور ماں صرف 15 رن بنا کر پو بیلین لوڈ گئے وہیں دوستو چھنے سپرچوئٹ کیے اور رنوں کی جسی کافی دھیمی ہو چکی تھی دس اوہر تک چھنے کی ٹیم چار بگٹ پر 67 رن بنا چکی تھی اب 14 اوہر میں آندری رسل نے اپنے گینبازی کا جلوہ بکھیرا اور شیوام بھوے کو بہت سین رن کے نیجی سکور پر آؤٹ کر دی فر ویلین کا راستہ ہی کھا دیا اس کے بعد 12 اوہر میں ورن شکروورتی نے 3 رنوں کا صفحہ کی اوہر نکالا اس کے بعد 13 اوہر میں آندری رسل نے ماترہ دو رن خلچ کر دی حالانکہ مہندر سین دھوڑی بیدان پر آ چکے تھے لیکن ایک کے بعد ایک کورکتونا ایٹیڈرس کی گینباز کی فائیتی اوہر نکال رہے تھے 15 اوہر تک چھنے کی ٹیم پانچ بکیٹ پر 67 رن بنا چکی تھی 16 اوہر میں سین رنوں کا صفحہ کی اوہر نکالا 18 اوہر میں مہندر سین دھوڑی نے ایک ہی اوہر میں تین کراڑے چوکے جڑ کر پورا مقابلہ ہی پلندیا اس کے بعد 19 اوہر میں چنے سپر تینس کی ٹیم سوڑنوں کے پار بھی پہنچ چکی تھی اسی اوہر میں مہندر سین دھوڑی نے ایک چوکا اور نو بول پر کراڑا چھکا بھی جڑ دیا جس کی چلتی چنے کی ٹیم سمبال جرک سپورٹ تک بہت سے ہوئی نجرا رہی تھی 20 اوہر میں مہندر سین دھوڑی نے دو لکاتات چوکے جڑے اور اگلی ہی گین پر دھوڑی نے ایک رن دے کر اپنا اردشی تک پورا کر دیا اسی اوہر میں جڑیچا کے بلنے سے ایک بہترین شفکہ بھی دیکھتے ہو ملا اور 20 اوہر میں چنے کی ٹیم نے پانچ وکیٹ کے نقصان پر 181 رن بنائے کولکتا نائٹ ایڈس کے سامنے 132 رنوں کا لکش تھا وہیں دوستو کولکتا نائٹ ایڈس کی طرف سے سلامی بلیباس کے روٹ میں اجھن کی رہانے اور ونکڑے تیئر بلیباسی کرنے کے لیے میدان پر اُترے جہاں اجھن کی رہانے نے پہلی ہی اوہر میں ایک شاندار چوکہ جڑا لیکن اس کے بعد روٹ میں اوہر میں ایڈم ملن نے مہن دو رنوں کا سفای کی اوہر نکالا پر اُترے اوہر میں ونکڑے تیئر کے بلیباس سے کلارا چوکہ دیکھنے ملا اب چوتھے اوہر میں اجھن کی رہانے نے ایک چوکہ اور ایک سکتا بھی جڑ دیا ایک کی بعد ایک دونوں ہی بسکوڑک پہلے بعد جم کر چوکے وہ دورتی ہوئے نظرہ رہے گے چھٹے اوہر میں اجھن کی رہانے نے ایک بار پھر سے چوکہ جڑا چھے اوہر میں کولکتا کے ٹیم بیرا کوئی ویکیٹ 222 شرنگ بنا چیتی تھی لیکن اب چوتھے اوہر میں ونکڑے پھر نے اپنی شاندار گیم بازی کا جلوہ دکھے رہا ونکڑے شنگیر کو سولہ رہن کے ریکنگ سکوڑ پر آؤٹ کر دیا اور اسی کے ساتھ ونکڑے پھر نے اوہر میں ایک ویکیٹ کے ساتھ ماتر ایک رنگ سرچ کیا لیکن اس کے بعد آٹوے اوہر میں نیتی سرانہ نے لیک بائی سمیں تین بہتری شوکے جڑ دیئے نووے اوہر میں نیتی سرانہ نے ایک دکان سنگ بھی چھکا بھی چڑا اس کے بعد دسوے اوہر میں اجنگ کی رہاڑے نے شاندار چھوکا لگا کی ہوئے باؤنڈری بھی بوٹوڑ لی لیکن اب اسی اوہر میں نیتی سرانہ اپنا ویکیٹ گوانے تھے اور مہنس اکیویس رنگ بنا کر فبیلین لوڑ گئے دس اوہر میں کورکتا نائی پیڑس کی ٹیم دو ویکیٹ کے دفتان پر شاستہ رنگ بنا چکی تھی اب آخری کے ساتھ گندوں میں کورکتا کی ٹیم کو سپن رنگ کی ضرورت تھی وہیں تو صبح گیارہوی اوہر میں اجنگ کی رہاڑے نے ایک شاندار چھوکا بھٹوڑا لیکن بارہوی اوہر میں مچل سینسٹر نے شاندار گنبازی کرتے ہوئے اجنگ کی رہنے کو آؤٹ کر دیا اس کے ساتھ اجنگ کی رہنے چواری ترنگ بناتر فبیلین جھوڑ گئے تیرہوی اوہر میں جڑیزہ نے چین رنگوں کا کفائی کی اوہر نکالا سوہی پر چودہوی اوہر میں مچل سینسٹر نے صرف پانچ رنگ خرچ کرتی پندرہ اوہر میں کورکتا کی ٹیم تین بیٹیٹ کی دفتان پر ایک سو چار رنگ بھرا چکی تھی کورکتا رائیڈیڈس کی ٹیم کو جیتی لیے آخری کے تیس گندوں میں اٹھائیس رنگ چھہیے تھے سولہوی اوہر میں سینسٹر نے ایک شاندار چھوکا جڑا سترہوی اوہر میں سینسٹر نے ایک گنچن بھی چھکا جڑ کر تہل کا مچا دیا اب کورکتا رائیڈیڈس کی ٹیم کو آخری کے 18 گندوں میں ماتر دس رنگوں کی ضرورت کی اب 18 میں اوہر میں سریع سیر نے شاندار چھوکا جڑ کر کورکتا رائیڈیڈس کی ٹیم کو چھے ویکیٹ سے جیت دلائی جیہاں دوستو اس مقابلے میں کورکتا کی طرق سے بہترین بلدازی کرنے والے اجیم کی رانے کو من آف دو ویڈس کا آوارڈ بھی اگیا دوستو اس میں کورکتا نائیڈیڈس کی اس شاندار چھوکا جیت کو لے کر آپ کی بہتبون رائی کیا ہے چنہی کو لے کر آپ کا کیا کہنا ہے کومیٹ کر کے اس کا جواب سے روزے